ساری ہے ایک اکبر شہزاد نامی شخص جو مشرف دور سے پاکستان پیپلز پارٹی کا مخالف اور اس کے ہر مخالف کام میں وہ پیش پیش رہا ہے آج اسے وزیر آزم نے نیب کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا معاملے خصوصی نامزد کیا اور کل وہ ایف اے کی دفتر میں تشریف لے گئے جہاں پر جے آئی ٹی تھی جو اپنی ساری تفتیش جو نام نہاد تفتیش تھی اس کو کنٹرول کر کے دینے والے تھے سپریم کورٹ میں تو اس وقت وہ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پر ان نام نہاد گواہوں کو بھی بلا کر ان کو اپنی مرضی سے گواہیاں اور وہ سارا کچھ سکھاتے رہے یہ بات بلکل یہاں ہے کہ کسی قسم کا کوئی اتصاب نہیں ہو رہا میری قوم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اتصاب اور انتقام میں بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے اگر تھوڑا سا اس کو ڈی ٹریک کر دیا جائے تو وہ اتصاب انتقام کی طرف چلا جاتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ انتقام کا نشانہ رہی ہمیشہ ان نادیدہ قوتوں کے ہٹ لسٹ پر رہی جن کو ضرورت پڑتی ہے جب چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار دیتے ہیں اور جیسے ہی ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار سے نکال دیتے ہیں اور میں یہاں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ان قائدین کا اور ان کارکنان کو جنہوں نے اس جمہوریت کی بحالی کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے جنہوں نے تقتہدار تو قبول کیا لیکن کبھی یو ٹرن نہیں لیا اور آج آج میں یہاں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ جن پولیٹیکل فورسز کو آج تک نشانہ بناتے رہے ہو شاید تمہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا مزاج معلوم نہیں ہے ہم محبے وطن ضرور ہیں ہمیں سیکیورٹی رسک بھی قرار دیا جاتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ملک سے وفا کرتی ہوئی اس کی مضبوطی کی بات کرتی ہے اگر ہمیں تختہ ادار پر بھی لٹکا دیا جاتا ہے تو ہم پھر بھی اپنی ادلیہ کا اور اپنے اداروں کا احترام کرتے ہوئے پھر انہی اداروں میں جا کر اپنے ریویو پوٹیشنز فائل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان فیصلوں پر نظر ثانی کرو ہم نے کبھی کسی ادارے کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن خاموش نہیں رہے گا وہ اس حکومت کو اس کے انجام تک پہنچا کر دم لے گا میں نازی صاحب کو یہ نازی نہیں ہے نازی ہے جو خود اپنے آپ کو ہٹلر سے مشابت دیتا ہے جو خود کہتا ہے کہ میں ہٹلر کا فولور ہوں اس کو نازی ہی کہا جا سکتا ہے اور اس نازی نے جو اس ملک میں انارکی پھیلائی ہے جو اس ملک میں انتشار پھیلایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی آج آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کو اقتدار اس پی ٹی آئی کو اقتدار دینے والے بھی پریشان ہیں کہ ہم کون سا پنڈورا باکس کھول کر بیٹھ گئے ہیں ہم کس شخص کو آگے لے کر آگے ہیں جو سو دن میں تین دفعہ روپے کی قیمت میں کمی کرتا ہے جو ایک ایک دن میں تیرہ تیرہ سو پوائنٹ انڈیکس جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے سٹاک ایکسچینج کی بری حالت ہے اور اگر یہ مزید اس ملک پر مسلط رہا تو میں نہیں سمجھتا خدا نخواستہ خدا نخواستہ اس ملک کے لیے کوئی بہتر ہو رہا ہے ساتھیوں ہمیں ہوش کے نوخن لینے ہیں ہم آج اپنے اس میڈیا کو اور اس قوم کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ یہی حکومت جب کنٹینر پر کھڑی تھی تو یہ کہتی تھی کہ پٹرول چالیس روپے لیٹر ہونا چاہیے آج پٹرول کا قیمت کیا ہے یہی حکومت کہتی تھی کہ اگر مہنگائی ہو تو حکمران جو ہے وہ بد دیانت اور لٹیرا اور ڈاکو ہے آج اپنی ڈکیٹی کو چھپانے کے لیے وہ پاکستان پیبلز پارٹی کی قیادت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں میں آج خان صاحب سے کہوں گا کہ خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ یوٹرن جو نہیں لیتا وہ بڑا لیڈر نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اکتر میں بڑے نیازی صاحب یوٹرن لے لیتے تو یہ ملک دو ٹکڑے نہ ہوتا انہوں نے زندگی بچانے کے لیے ملک کو دو ٹکڑے کر دیا وہی آپ کے بزرگ تھے وہ پاکستان پیبلز پارٹی کے یا ہمارے لیڈر یا بزرگ نہیں تھے آپ کے ہی چچا ہم بزرگوار تھے اور جناب خان صاحب آپ نے کہا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ میں کرز لینے سے خودکشی کو ترجیح دوں گا کاش آپ نے یوٹرن اس سے لیا ہوتا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی بجائے آپ خودکشی کر لیتے تو شاید آج اس ملک کی موشد بہتر ہوتی اور میں یہاں یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں خان صاحب کہ اگر آپ اپنی بیگم کے سابق شوہر کی بیٹی کو چیک پوسٹ پر روکنے والے فیصلے پر یوٹرن لیتے اور اس ڈی پیو پاک پتن کا تبادلہ نہ کرتے تو شاید آج یہ ادارے مضبوط ہوتے اور آپ کا وہ نعرہ سچ ثابت ہوتا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں پولیس کو ڈی پولٹی سائز کروں گا اور میں پولیس میں سیاسی مداخلت ختم کروں گا آپ تو خود اپنے وعدوں کو وفا نہیں کر رہے اور کتنا ہی بہتر ہوتا کہ آزم سواتی جو دنیا کا مشہور تھی حسن مرتضی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا احتساب اور انتقام میں بہت فرق ہوتا ہے پی پی کو ہمیشہ انتقام کا نشانہ بنایا گیا اگر پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا تو اب ہم خاموس نہیں اٹھیں گے سید حسن مرتضی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدلیہ اور اداروں کا احترام کیا ہے سٹاک ایکسچینج کی بری حالت ہے عمران خان ہر بات پر یوٹن لیتے ہیں احتساب اور انتقام میں بہت فرق ہوتا ہے